بڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ کیا ہے پہلے آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے روزی کی تنگی کمائی کی تنگی انکم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے ویسے سننے میں تھوڑا سا عجیب لگیں گا لیکن غور سے سنیے پوائنٹ بہت اہم ہے بہت آسان ہے پہلی چیز جو روزی کو بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار سبحان اللہ آپ کہیں توبہ اور استغفار کا روزی سے کیا تعلق ہم انکم کی بات کر رہے ہیں دکان کھن لیں کی بات کیجئے فلاں کی بات کیجئے فنڈ یا فائننشل منیجمنٹ کی بات کیجئے توبہ اور استغفار کہاں سے آ گیا ہاں یہ بڑی اہم چیز ہیں توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روزی ابھی میں جب آگے چلوں گا نا ایسے ایسے دروازے یہ کھولتا ہے توبہ اور استغفار ایسی ایسی نعمتیں انسان کے لیے لاتا ہے یہ توبہ استغفار جسی کو انتیاہ نہیں میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان اس پر لیا ہے توبہ اور استغفار کا بیان بہت تفصیلی ڈسکس کیا ہے توبہ اور استغفار کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے دنیا بھی فائدہ کیا ہے اس کے اخرا بھی یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن پہلا پوائنٹ جو آ جائے اپنے رب کے طرف رجوع کیجئے پلٹ یہ گناہ اور معاصی سے توبہ کرنا اور اپنے رب کے طرف پلٹنا استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے توبہ کہتے پلٹنے کو رجوع کرنے کو اور استغفار ہوا کلمات ہیں جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکی ہے میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے اب نہیں کروں گا مو مورتا ہوں اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لئے استغفار کرتا ہے تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا تو یہ تعلق توبہ اور استغفار کا وہ ایک ساتھی استعمال ہوتے ہیں کبھی لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے توبہ پلٹنا استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لئے معافی مانگنا بہت چھوٹا عمل ہے لیکن نہ اس کو ہم روزی میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں زندگی کے معاصیت اور گناہ میں ڈوبتے جاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہر دن میں امام الانبیاء جو معصوم علی خطہ ہے جن کے پچھلے تمام اللہ رب ان گناہ محافی کر دیئے آپ ستر سے سو مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ٹائمز بہر اعل توبہ اور استغفار آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہے استغفار کا معنی یہ امام راغب اسفہانی جو ہے رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن کے اندر اور کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کے وجہ سے چھوڑنا گناہ کو اس کی برائی کے وجہ سے چھوڑنا اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اب بیٹی بڑی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے میرے گناہ کے وجہ سے اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کیا بولیں گے توبہ کو خالص اس کے برائی کی وجہ سے کہ میرے رب نے اس کو حرام خرار دیا اس لیے میں نہیں کروں گا برائی کے وجہ سے چھوڑنا دوسرا پوائنٹ دوسری کنڈیشن لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی غلطی ہوئی اپنی غلطی پر نادم ہونا آگے لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب یہ مسٹیک یہ غلطی پھر آگے کنٹینیو نہیں ہوں گی دوبارہ دوہرہ نہیں جائیں گی پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر بندوں کا معاملہ ہو حقوق العباد ہو تو پھر اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنا یا استطاعت کے مطابق کوشش کر کے چیز لی تو لوٹانا یا اسے معافی مانگنے کی کوشش کرنا یہ ہے وہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار یہ ہے توبہ یہی پلٹنا اپنے گناہوں سے یہ توبہ کہتے ہیں اس کو چار چیزیں بتا رہی ہیں گناہوں کو اس کی معاصیت کے وزے چھوڑنا دوسرا جو ہے اپنی غلطی پر نادم ہونا تیسرا اس عمل کو پھر نہیں دورانا اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو چیز لی ہو تو لٹا دینا یا جتنا ہو سکے اسے معافی مانگ طاقت اسطاعت کے اعتبار سے معافی مانگنا یہ ہے توبہ اور استغفار امام ناوی رحمہ اللہ بھی اسی خصم کی کچھ مثال دیتے ہیں اور چار کنڈیشن چار پانچ توبہ کے لیے لاتے ہیں آگے آئیے توبہ اور استغفار حصول رزق رزق میں برکت کا ذریعہ ہے اس کی دلیل لیجئے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نوح سورہ نمبر جو ہے اکتر آیت نمبر دس سے لے کر سولہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا آپ نے قوم کو دعوت دی اور جب دعوت دی اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک ریپورٹ پیش کی کنکلوجن پیش کی اور کہا اللہ اب میں نے سب کچھ کر دیا اس قوم کو اب عذاب اللہ تو جب آپ ریپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ سے کیا کیا آپ نے نو سو پچاس سال تک لوگوں سے کہاں اس میں ایک بات کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے آئیت میں دس سے لے کا سولہ میں دوران فرمایا اے اللہ میں نے ان کو بہت بلایا کہاں کی اپنے رب سے استغفار کرو توبہ کرو اپنے شرک اپنے معاصیت اور گناہوں کے تعلو سے انہو کھان غفارا یقین تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے گا ان گناہوں کے معاملے تو اللہ میں نے ان کو بلایا استغفار کرنے کا حکم دیا بار بار کہا پلٹ جاؤ اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور تمہارے رب کو تم معاف کرنے والا پاؤں گی آگے فرمائے اور اگر تم توبہ کرلوں گے اپنے رب سے سچی تو اللہ تعالی آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائیں گا سبحان اللہ استغفار کا پہلا فائدہ جنوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں جو کہ اللہ کے طرف سے وحی تھی وہ ہے موسلا دھار کنٹینیوسلی ایسی بارش جو نفع بخش ہوتی برسائیں گا پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں بڑا دیں گا اموال مال کے اندر وَبَنِين اور لڑکے چاہتے ہو نا تو لڑکوں کے اندر انسان کیا چاہتا ہے مجھو لڑکے چاہیے تو کہا تمہیں بڑا دیں گا تمہارے لڑکوں کے اندر پھر آگے فرمائے وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَ اور تمہارے لئے باغات لگا دیں گا اور اس میں سے نہرے گزار دیں گا باغات ہونا ایک نعمت ہے لیکن پانی نہ ہو تو باغ بور کھیرتی بے کر اس میں سے نہرے گزار دیں گا کتنے فائدے استغفار کے صرف ان چھے آیتوں میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں ایک فائدہ اس میں کیا ہے وہ کیا کریں گا اللہ تعالی تمہیں مال میں بڑا دیں گا کیوں استغفار کے وجہ سے کیا فائدہ استغفار کا آگے بڑھتے ہم جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے جس کو تفسیر خورتبی بیمان خورتبی نقل کیا اس واقعے کو ان کے پاس کچھ لوگ ایک آدمی اور کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ بھارش نہیں ہو رہی ہمارے پاس خیص آلی کیا کروں تو کہا استغفار کرو دوسرا ایک شخص آیا کہا تنگ دستی ہے رسم کمی ہے کیا کروں تو کہا استغفار کر پھر تیسرا انسان ہے کہا میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد نہیں بچے نہیں ہیں تو کہا جا استغفار کر اور اسی طرح ایک شخص آیا میرا باغ خوشک ہو جاتا ہے سب کچھ ہے پانی وغیر لیکن باغ میں لگتا نہیں کچھ تو کہا جا استغفار کر تو شاگرد نے کہا استاد چار لوگ چار الگ الگ مسئلے جواب ایک ہی استغفار 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 تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی رسول نوح کی کہا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی خوام سے کہ اے میری خوام کہ بارج برسائیں گا تو کہا مسئلے چار حل ایک ہے صرف استغفار تو استغفار کی کسرت یاد رکھی ہم کریں مسئلہ احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ان کی روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکا جس نے کسرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی استغفار کیا جس نے کسرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی تو فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا سبحان اللہ کیا فائدہ استغفار ہر غم سے یہ آیت سے ہٹ کر فائدہ آ رہے ہیں ہر غم غم کونسا انسان ہے ہمیں سے جو آج غم اور پریشانی مبتلہ نہیں ہے ہر غم سے نجات دیں گا دوسرا ہر مشکل سے نکال دیں گا کون ہے جو مشکل نے پسند نہیں ہے حل استغفار ہر مشکل سے نکال دیں گا تیسرا فائدہ اور وہاں سے رزق روزی روٹی انکم کمائی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوں گا وہاں سے روزی دیں گا کس کو جو استغفار کریں گا جو استغفار کریں گا کتنے فائدہ استغفار کے پہلی چیز دوسرا عمل ہم کیا کریں